موسیقی سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں آجید الازحہ منائی جا رہی ہے مسجد الحرام و مسجد نبی میں نمازیں اید ادا کر دی گئی سعودی عرب کی بارہ ہزار سے زائد مساجد میں نماز اید کے اجتماعات ہوئے امام کعبہ شیخ عبدالرحمن السودیس نے خطبہ دیا اید کے خطبے میں قربانی کے فضائل پر روشنی ڈالی اور مسلمانوں کو اس عارف قربانی کے ساتھ ساتھ دیگر احکام الہی پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کی گئی جورپ امریکہ سمیت قیمو مالک میں اس بار بھی دو ایدیں منائی جائیں گی امریکہ برطانیہ یورپ اور کینیڈا میں مسلم کمیونٹی کے بعض افراد آج اور دیگر کل اید منائیں گے پاکستان بنگلہ دیش بھارت سمیت ایش آئی ممالک میں اید الازہ کل منائی جائے گی وقت کم مقابلہ سکت مویشی منڈیوں میں خریدو فروخت کا فائنل راؤنڈ بیشتر مویشی منڈیاں تقریباً خالی رہ گئیں کو شہری ابھی جانوروں کی تلاش میں بیوپاری آخری روز زیادہ سے زیادہ منافع کماننے کے لئے سرگرم وقت کم ہونے کے باعث ریٹ بڑھا دیئے شہری بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تگڑے جانور بگ گئے جو ہاتھ لگا لے لے جانے کے لئے تیار بھاوتا اور بحث مباعثے بھی جاری کراچی میں بہری برادری آج اید الازہ منا رہی ہے صدر کی تحریم مسجد میں اید الازہ کی نماز ادا کر دی گئی نماز اید کے بعد قربانی کا سلسلہ بھی جاری نورٹ کراچی پی ایس ایچ ایس سمیت مختلف علاقوں میں بھی نماز اید کے اشنمات ہوئے پشاور میں افغان مہاجرین بھی آج اید منا رہے ہیں ناجبات میں نماز اید کی ادائیگی سنت ابراہیمی کی ادائیگی بھی جاری شب قدر اور محمد کے بعض علاقوں میں بھی آج اید منائی جاری ہے ٹیلیکوم انڈسٹری ٹیکسوں میں اضافے پر نالا ٹیلیکوم آپریٹرز اسوسییشن نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو خط بھیج دیا لکھا ٹیلیکوم سیکٹر پہلے سے ہی مشکلات کا شکار ہے نئے فانانس بل کی تجاویز پر عمل درامت سنتی قتل ہوگا نون فائلرز سے پچھتر فیصد ایڈوانس ٹیکس بسولی قابل عمل نہیں فیصدہ ٹیلیکوم شعبے اور حکومتی محصولات کے نقصان پہنچائے گا سمی بلوک کرنے کے معاملے میں جرمانوں پہ بھی غور کرنے کی درخواست خط میں لکھا کہ ٹیلیکوم سیکٹر نون فائلرز کی ٹیکس معاملے کا فرق نہیں تعمل نہ کرنے پر ہر پندرہ دن میں ایک سے دو کرو روپے کے جرمانیں آئیت کی جائیں گے تحفظات پیش کرنے کے لئے سلیم آنجوی والا وقت دے کل فارم سنتالیس والے وزیراعظم نے خطاب کیا ان پر قوم کو اعتماد نہیں رہا قریب آدمی کو تو پہلے ہی فارغ کر دیا تھا میڈل کلاس طبقے پر بھی ٹیکس لگا دیا یہ جاگر درانہ اور سرمایہ درانہ ذہنیت ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نے امیر رحمان کی نیوز کانفرنس وزیراعظم کا قوم سے خطاب مسترد کر دیا کہتے ہیں بجٹ میں عوام کے لئے کوئی ریلیف نہیں تنخواہدار کے پیسے پھر کٹ لئے گئے جو کچھ آئے میں اپنے کہت دیا اس پر بجٹ بنا کر پیش کیا فارم سے جھوٹ کیوں بولتے ہیں سینئر صوبائی وزیر شرجیلی نام ایمن کی ہدایت پر محکمہ ٹرانسپورٹ کی کارروائیاں زائد کرائے وصول کرنے والی گارڈین کے مالکان کے خلاف ٹریک ڈاؤن دس جون سے پندرہ جون تک چار ہزار ایک سو ایک اس گارڈین کی چیکنگ انچاس لاکھ چھالیس ہزار سے زائد رقم مسافروں کو واپس بھی لائی گئی زائد کرائے لینے پر پینتیس لاکھ انتر ہزار سے زائد کے جرمانی آئیت کی گئے